اردو زبان کے ایک بہت بڑے کلمکار تحریر کرنے والے بیس میں صدی میں جنہوں نے بہت کام کیا نیاس فتح پوری صاحب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ان کا سوانے عمری اور ان کی سوانے حیات ہم نے پہلے بیان کر دی تھی اور اب انشاءاللہ ان کے اسلوب پر اور ان کے طرز نگارش پر اور ان کے طرز تحریر پر آج کے اس لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے اردو زبان کے سرمایے میں سرسید اور ان کے ہم اثر جیسے اناثر خمسہ لپنی نظیر احمد حالی شبلی اور محمد عسین آزاد وغیرہ انہوں نے کافی سرمایہ چھوڑا تھا لیکن مغربی عدبی ترقیاتی رجحانات کے سامنے ہماری نصری جو سرمایہ تھا ہمارے پاس وہ بڑا مایوس کن تھا جس طریقے سے لٹریچر میں ترقی ہو رہی تھی مغرب کے اندر فرانس کا لٹریچر جس طرح ترقی کر رہا تھا ترکی کا جس طرح ترقی کر رہا تھا انگریزی لٹریچر خاص طور پر انگریزی عدب جس طرح سے آگے بڑھ رہا تھا جس طرح نئی نئی اصناف نکل نکل کر آ رہی تھی ان سے اگر موازنہ کیا جائے اردو عدب کا تو اردو عدب کے اندر اس قدر خاصا مواد موجود نہیں تھا تو اس خلا کو پر کرنے کے لئے ایسے اشخاص کی ضرورت تھی کہ جو دور جدید کے اسالیب جو ہیں جو دور جدید میں نئی نئی اصناف جو پیدا ہو رہی ہیں دیگر زبانوں کے عدب میں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ ان زبانوں کے عدب سے وہ اصناف وہ اسلوب اردو زبان میں منتقل کر سکے اور اپنی بلند فکری اور ہماگیری صلاحیتوں کے وجہ سے اردو عدب کو دنیا کے دیگر زبانوں کے عدب کے مقابلے ملا کے کھڑا کر سکے اس کام کا بیڑا جن ہستیوں نے اٹھایا جن اردو کے محسینوں نے یہ کام کی ان میں ایک بہت بڑا نام اللامہ نیاز فتح پوری کا بھی ہے اور اس اعتبار سے انہیں بہت زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے یہ بات قابلِ گوھر ہے کہ نیاز صاحب کو اردو نصر اور اردو نظم کا جو تنقیدی شعور ہے وہ ورسے میں ملا تھا ان کے والدِ بزرگوار کا مذہبی متعلق بہت وسیع تھا اور نیاز صاحب کو شیر و سخن سے ویسے بھی قلبی لگاؤ تھا اس عالمانہ ماحول کے ساتھ موصوف کی وسیع نظری نے انہیں فخر و خیال کی آزادی بھی اتا کی نیاز فتح پوری کا طرزِ تحریر سب سے علیدہ ہے آپ معمولی سیدھی سادھی عبارت سے نظم نمہ نصر کو زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی جس کو نصرِ مقفع کہا جاتا ہے ویسی نصر لکھنے کے یہ زیادہ قائل ہیں مگر بعض موقعوں پر یہ رنگ جو ہے وہ حد اعتدال سے بھی بڑھ جاتا ہے تو عبارت بڑی تکلف والی اور بے لطف سی معلوم ہونے لگتی ہے یہ بات یاد رہے کہ عبارت اور مضمون کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور جیسا مضمون ہو ویسی ہی عبارت ہونی چاہیے اب مضمون ہو اگر بڑا ہی سنجیدہ اور عبارت لکھ دی جائے مقفع اور مسجہ تو اچھی نہیں ہوتی ایسے مضامین اس طرح کی عبارتوں کے متحمل نہیں ہو پاتے نیاز فتح پوری نے قدیم طرز کو چھوڑ کر قدیم طرز انشاء پردازی کو چھوڑ کر ایک نئی راہ اور ایک نیا راستہ بنایا تھا آپ کی بعض کتابیں بڑی دلچسپ ہیں جیسے ایک کتاب ہے شائر کا انجام ایک آپ کی کتاب ہے گہوارہ تمدن اور اس گہوارہ تمدن میں آپ نے عورتوں کے حوالے سے بحث کی ہے کہ عورتوں کو تمدن میں حصہ لینا چاہیے تو یہ بڑی ایسے ہی آپ کے ایک رسالہ رسالہ نگار اور بڑا ہی ممتاز عدبی رسالہ ہے اور یہ تمام کتابیں بڑی دلچسپ ہیں اور اکثر مضامین رسالہ نگار کے اندر جو آپ نے لکھے ہیں وہ آپ کے زورے کلم کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں نہایت آلہ درجے کے ہیں اور پڑھنے کے بڑے قابل ہیں نیاز فتح پوری رومانوی انداز تحریر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سجاد حیدر یلدرم کے اسلوب نگارش سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے صرف انہی کے انداز تحریر کو اپنایا اور خود اپنے پاس سے کچھ حاصل اور خود اپنے پاس سے کوئی اردو عدب کے اندر نئی چیز متعارف نہیں کرا سکے آپ خود ایک انشاہ پرداز ہیں اور ایک بڑے ذہین ہی تنقید نگار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں ان کی تنقید نگاری میں مسلحت اندیشی کے بجائے بے باقی کا رنگ بڑا گہرا ہے جو بات کہنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں بالکل کھلے بندوں میں کھلے الفاظ میں وہ بات کہہ دیتے ہیں مسلحت کا شکار نہیں ہوتے کہ کوئی دوسرا تنقید نگار یا کوئی دوسرا مصنف یا کوئی دوسرا عدی میرے ان الفاظ سے ناراض ہوگا آپ جس کی جو خامی محسوس کرتے ہیں اسے بڑے ہی بے باق اور جررت مندانہ انداز میں لکھ دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں آپ کی بے باقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غالب مرزا غالب جوش اور جگر جیسے شاعروں پر بھی آپ نے تنقیدی مضامین لکھے ہیں ان کا جو رسالہ تھا رسالہ نگار اس کے آپ بعض اوقات خاص نمبر بھی نکالا کرتے تھے تو ایک بار انہوں نے رسالہ نگار کا جگر نمبر شایع کیا تھا وہ جگر نمبر پڑھتے ہوئے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جگر نمبر کے اندر انہوں نے جگر پر جو تنقید کی ہے وہ ذاتی اختلافات کی جھلک اس تنقید میں نظر آتی ہے علامہ نیاز فتح پوری ہماگیر شخصیت کے مالک تھے چونکہ انہیں ہما وقت مطالعہ کرنے کی عادت تھی اسی لئے مختلف علوم اور فنون میں مہارت ان کو حاصل تھی وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس سے مطالق انہوں نے خامہ فرسائی نہ کی ہو لکھا نہ ہو اپنا کلم نہ چلایا ہو اور زندگی کی پذیرائی بس انہوں نے نہیں کی مشہور نہیں ہوئے اپنی زندگی میں اتنے جتنے کے دیگر مصنفین مشہور ہو جاتے ہیں انہوں نے جو تنقیدی مضامین لکھے ہیں اس سے ان کی انداز فکر اور عدبی نقد و نظر کا پتا چلتا ہے اگرچہ نیاز نے انگریزی عدب کا بہت مطالق کیا تھا لیکن ان کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی روایات کو نہیں بھولے انہوں نے مشرقیت کو نہ صرف اپنی تحریروں میں اجاگر کیا ہے بلکہ مشرقی اقدار اور انداز کو مغرب پر قربان نہیں کیا جس طریقے سے دیگر مغرب زدہ مصنفین نے قربان کر دیا تھا وہ ہمیشہ مشرقیت کو ہی بلند رکھا کرتے تھے اور مغربیت کو وہ اگرچہ انہوں نے بہت پڑا تھا لیکن ہمیشہ پسے پشت ڈالنے کے قائل تھے کہ مشرقی روایات اور تہذیبیں ہی بلند و بالا ہیں مغرب کے مقابلے میں وہ اسی بات کے قائل تھے وہ کبھی مغرب زدگی کا شکار بھی نہیں ہوئے انہیں مشرقی ادب اور تنقید سے بہت ہی گہرا لمس تھا بڑا ہی گہرا لگا اور تعلق تھا جس کے نمائے اثرات ان کے مضامین میں پائے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک تاثراتی تنقید نگار تھے اور اسی وجہ سے لسانی اور جمالیاتی پہلوں پر ہی زیادہ نظر رکھا کرتے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انہوں نے تاثراتی تنقید کے علاوہ دیگر تنقیدات کے جو اناثر ہیں اس کو بھی ایڈوب کرنے کی اور اس کا بھی تجزیہ اور اس کی تحلیل اور متوازن انداز میں ان اصولوں پر بھی پرخننے کی کوشش کی ہے یہاں ایک بات قابل بور یہ بھی ہے کہ نیاز فتح پوری نے جب عدبی دنیا میں قدم رکھا تھا اس وقت اردو عدب مختلف موضوعات میں وسط پا چکا تھا حالی اور شبلی نے تنقید نگاری کے میدان کو وسیع کر دیا تھا نوبل نگاری میں مغربی رنگ کے ساتھ مقامی رنگ بھڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور شائری کے اندر گل اور بلبل وغیرہ کی داستانوں کو ترک کرنے کا سرزلہ جاری تھا جدید شائری کی مقبولیت کے چرچے تھے نیاز فتح پوری نے بھی اپنی شائری کی ابتداء غزل سے ہی کی اور نظم کے وسیع میدان جو ہیں وہ ختم ہو رہے تھے غزل نگاری شروع ہو رہی تھی لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ شائری سے زیادہ آپ کا جو لگاؤ تھا وہ مختصر افسانہ نگاری اور تنقیدی مضامین میں تھا اور اسی ان دونوں ہی اصناف میں آپ مقبول ہونا شروع ہوئے یہ بات یاد رہے کہ جب مصنف کسی بھی صنف میں مقبول ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اسی میں اپنا کلم چلانا شروع کر دیتا ہے اور اسی کو اپنی سپیشلائزیشن اور اسی کو اپنی فیلڈ بنا لیتا ہے لہٰذا آپ نے شائری کو اتنا زور نہیں دیا اور پھر افسانہ نگاری اور اس کے علاوہ تنقیدی مضامین پر آپ نے زور دینا شروع کیا اور اس طرف لکھنا آپ نے شروع کر دیا مختصر افسانہ نگاری میں نیاز کا رومانوی انداز تحریر جو تھا وہ نوجوان طبقے کے والیہانہ لگاؤ کا سبب بنا اور منشی پریم چند سجاد حیدر جلدرم کی طرح نیاز فتح پوری بھی مختصر افسانہ نگاری کے اور اس صنف عدب کے مضبوط ترین ستون تصور کیا جانے لگے جب کسی صنف کے حوالے سے کسی بھی مصنف کو پسند کیا جاتا ہے اور اتنا پسند کیا جانے لگے کہ اس سے پہلے والے جو بڑے بڑے اسی صنف کے جو عدیب گزرے ہیں ان کے مقابلے میں اسے پسند کیا جانے لگے تو وہ عدیب خود بھی اسی صنف کا مضبوط ستون بن جاتا ہے کیونکہ نیاز فتح پوری کو سجاد حیدر جلدرم اور منشی پریم چند کے ساتھ ساتھ پسند کیا جانے لگا تھا اسی لئے آپ بھی افثانہ نگاری کے اور اردو افثانہ نگاری کے ایک اہم ستون کے طور پر اُبھر کے سامنے آئے نظم و نصر کے موضوعات کے علاوہ صحافت کے میدان میں بھی انہوں نے کام کیا اور الحلال جو محنامہ نکلتا تھا اس کے مدیر بھی بنے عبول یہ بات کہی جا سکتی ہے بلا شبہ کہ عبول کلام آزاد کے بات اگر کوئی شخصیت صحافت میں تقلیت پرستی کو مٹانے میں کامیاب ہوئی ہے تو وہ علامہ نیاز فتح پوری کی ذات ہے صحافت میں ایک ہی طریقہ تھا ایک ہی اسلوب تھا خبر بیان کرنے کا خبر لکھنے اور پڑھنے کا اس اسلوب کو توڑنے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے سب سے پہلے عبول کلام آزاد اور پھر ان کے بعد نیاز فتح پوری یعنی صحافت کے اعتبار سے بھی آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے آپ انیس سو دس میں زمیندار جیسے معروف اخبار سے بھی منسلک ہوئے اور بہت جلد اپنی عدبی صلاحیتوں کی وجہ سے سکہ جمالی ہے زمیندار ایسا اخبار تھا جو کہ اب تک معتبر ہے اور آج بھی تقریباً اسی نوے سال گزر جانے کے باوجود اگر انیس سو دس انیس سو بیس انیس سو تیرہ انیس سو سنتالیس وغیرہ کی اگر آثنٹک خبریں چاہیے ہوتی ہیں تو لوگ مانگتے ہی زمیندار کا تراشہ ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ زمیندار اخبار کی ریپورٹ لے کر آؤ تب ہم اسے تسلیم کریں گے اتنا بلند پائے کا اخبار تھا یوں سمجھئے کہ آج کے دور کا جس طرح ڈان نیوز ہے اس زمیندار تھا تو اتنے بڑے اخبار سے آپ منسلک ہوئے اور چونکہ اس وقت تو اتنے زیادہ اخبارات چپتے بھی نہیں تھے اس لئے اتنے بڑے اخبار سے منسلک ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ترقی جو ہے وہ قدم چومتی اس لئے آپ نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا اور ترقیان کرتے چلے گئے صحافت کے میدان میں آپ نے بہت بلند کام کیا بالخصوص اردو صحافت کو ترقی دینے کے لئے آپ نے جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے پھر جس طریقے سے سرسید نے ایک اخبار نکالا تھا تہذیب الاخلاق اور تہذیب الاخلاق نے جس طریقے سے اردو عدب کے لئے کام کیا تھا اسی طریقے سے انیس سو بائس میں نیاز فتح پوری نے نگار نامی اخبار نگار نامی محنامہ جاری کیا اور سنجیدہ موضوعات پر لکھنا شروع کیا اور تہذیب الاخلاق مغزن نیا عدب مغزن ایک رسالہ نکلتا تھا جس طرح کے مضامین ان اخباروں میں چھپتے تھے ان جریدوں میں چھپتے تھے اس طرح کے عدب آپ نے لکھنا شروع کیا اور جس سے اردو کے سرمائے میں بے بیش قیمت اضافہ کیا پاکستان بننے کے بعد کراچی میں بھی اللامہ کا عدبی فیض جاری رہا جس کو ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے قائم رکھا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے اکتباسات میں اکثر ذکر کرتا ہوں اپنے لیکچرز کے اندر تو فرمان فتح پوری جو ہیں وہ نیاز فتح پوری کے بیٹے ہیں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں ہو چکی ہیں یہ بات ہے کہ سب سے بڑی بات کہ وہ بے باک اور نیڈر تھے اور صحافی کو بے باک اور نیڈر ہی ہونا چاہیے تو یہ آپ کی ایک بڑی خاصیت ہے الگرز یہ کہ تنقید کے دور میں بھی جدید اور سلجی ہوئی عدبی تخلیق کے لیے نیاز فتح پوری نے جو کام کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں یعنی ایسا زمانہ کے جس زمانے میں ایک گسرے کی پگڑیں اچھالی جا رہی ہو تنقید ایسی کی جا رہی ہو کہ کسی کی بھی عزت نفس محفوظ نہ ہو ایسے دور میں سلجے ہوئے انداز میں عدب کو لکھنا یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کام کو انہوں نے انجام دیا آپ کی 35 کے قریب تصانیف ہیں جن میں سے چند کے نام میں لے لوں سب سے پہلے آپ کی تصنیف ہے شائر کا انجام دوسری ہے شہاب کی سرگزشت تیسری ہے گہوارہ تمدن چوتی ہے حسن کی اریانیا پانچویں ہے نقش ہائے رنگہ رنگ چھٹی ہے مشکلات غالب ساتویں ہے محمد بن قاسم سے باہر تک نوی ہے تاریخ کے گمشدہ اوراک دسمی ہے شب نمستان کا قطرہ شب نمستان کا قطرہ گوہر وغیرہ یہ ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اس کے علاوہ آپ نے بہت سی تصانیف مذہب پر فلسفے پر تاریخ عدب تنقید جیسے موضوعات پر لکھی ہیں جن ان خدمات کے پیش نظر علامہ نیاز وطاپوری کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے کچھ شائری کی بات کر لیتا ہے ان کی شائری کے متعلق انہوں نے اپنے مضامین میں مختلف مقامات پر اظہار خیال کیا ہے ایک جگہ غزل گوئی اور عشق اور محبت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محبت یا عشق فی الحقیقت ایک شدید قسم کا احساس پسندیدگی ہے اور اسی احساس و اثر کے اظہار کرام شیر ہے تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں اور بڑی ڈیپ باتیں گہری باتیں کرتے ہیں مجموعی اعتبار سے شائری کے بارے میں ان کی تحریریں اگر دیکھی جائیں تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شائری کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے قائل نہیں تھے حسن آفرینی اور لذت اندوزی ان کے نزدیک شائری کے لیے کافی تھی اس کے علاوہ ان کے جو انداز تحریر تھا اس میں جدت بھی ہے شوخیہ بیان ہے ندرت خیالی ہے اور ترکیبوں کی جدت ہے بندیش اور کوافی اور ردیف وغیرہ کا ضرور ذکر ملتا ہے غرض یہ کہ نیاز فتح پوری نے فلسفہ تاریخ خدب اور تنقید پر جو کچھ اور جتنا کچھ لکھا ہے وہ ان کے بیباک اسلوب نگارش کے ساتھ ساتھ تحقیق اور جستجو کے حوالے سے بھی منفرد اور ممتاز بھی ہے جسے عدب کی دنیا ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا انتہائی اہم لیکچر نیاز فتح پوری کے اسلوب تحریر کے حوالے سے مکمل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ